تمہارے پاس موقع ایسے آتے ہیں جب ایک ایک گھوٹ نگل سکتے ہو وضو کے بیچ میں غسل کے بیچ میں جب کل نہ دے آپ کے روزہ رکھنے سے میرا کیا ہے تو جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر استطاعت ہے تو شادی کر لے ورنہ روزہ ملیت کر کے روزے سے آئے ہیں کسی کی پیشانی پر تو لکھا نہیں ہے کہ یہ روزہ مسلمان کے لئے روزے جو فرض کیے گئے اپشنلی نہیں ہے میرے عزیز یہ اپشنلی نہیں ہے اختیاری نہیں ہے جسے چاہے وہ رکھیں جسے چاہے وہ چھوڑیں ہاں ہمارے ہاں معاشرہ آئیسی ہے نا ہاں صبح اٹھ کر کے لوگ پوچھتے رہتے ہیں روزہ ہے روزہ ہے کیوں پوچھ رہے روزہ ہے مسلمان ہے تو روزہ فرض ہے روزہ فرض ہے اگر میں آپ کو پوچھوں اچھا لگے گا انسان ہو اچھا لگے گا سامنے دیکھتا رہا ہے انسان ہے پھر کیا پوچھنا ہے مسلمان کے لیے روزہ ایسا ضروری ہے جیسے اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے وہ روزے چھوڑتا کہ ہاں چند ہی چیزیں ہیں جہاں تخفیق دی گئی ہے شریعت میں وہ سفر ہے یا مرض ہے ایسا مرض کہ جس سے وہ نہیں برداشت کر پاتا اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی ہے رخصت دی ہے یا حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے یا پھر اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کھٹے ہیں تندرست ہیں توانہ ہیں روزے چھوڑے ہوئے ہیں میرے عزیز سب ہونے کے بعد اگر روزہ چھوڑنے کی کسی کو رخصت ہے نہ تو صرف ان عورتوں کو جن کی ماہواری آتی ہے مہینے میں یا بچے کے بعد ہے جو نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ نہیں ہے تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا تمہاری بھی ایسی کیفیت ہے جو تم روزہ چھوڑے گھوم رہے ہو ناپا کو ناپا کی آئی ہے نہیں ہے تو پھر کیوں روزہ چھوڑتے ہو ایک روزے کو چھوڑنے کی سزا حدیث میں بتائی گئی نو سو سال دوزخ میں رکھا جائیں نو سو سال اب کیلکولیٹ کرو اگر تمہاری زندگی کے روزے قضا ہیں تو کتنے سو سال جائیں گے اس لئے میرے عزیزو جب تک طاقت ہے روزے فی الحال کے رکھو ہی رکھو اگر پیچھے کے چھوٹے ہیں تو اسے بھی پہلے کمپلیٹ کر لو اور نہ قیامت کے دن کی سزائیں نہیں برداشت کر پاؤں بھگت نہیں پاؤں یہ ہم جو بار بار کہتے ہیں آپ کے روزہ رکھنے سے میرا کیا ہے ہم تنبیہ صرف اس لئے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب گیارہ مہینے کھلاتا پلاتا ہے اور وہی مولا ایک مہینہ اگر حکم دے تو یہ کس قدر بندے کی نائنصافی ہے کہ اپنے مولا کے حکم کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور پھر کھاتا پیتا رہتا کیا اسے اپنے رحمان کی رضا کی اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ یہ میرے مولا کی رضا ہے روزہ اس لئے تو اس مولا نے فرمایا روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا کچھ نہیں میں کچھ بندے کا ہو جاؤں اور ایک عدیس میں اجزی بھی بھی پڑا گئے یعنی روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں میں ہی اس کی جزا ہوں مطلب یہ ہے کہ دوسرے عامال کی جزا میں جنت ہے محلات ہے الگ الگ سباب ہے لیکن روزہ کے متعلق مولا نے فرمایا میں خود ہی اس کی جزا ہوں تو جسے تجھی کو مان کر مان لی ساری کائنات جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری کائنات میرے عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کا ہے تو پھر اس کے کیا کہنے چھ ایک اور اس میں حکمت یہ ہے روزہ جو رکھا جاتا ہے یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا راز ہے دوسرے کسی کو پتا لیں میرا روزہ آپ کو نہیں معلوم آپ کا روزہ مجھے نہیں معلوم چہرہ دیکھ کر کے کچھ بھی کہا جا سلتا ہاں چہرہ دیکھ کر کسی کا روزہ پتا چلے گا آپ کل سہری کر کے نیت کر کے روزہ سے آئے ہیں کسی کی پیشانی پہ تو لکھا نہیں ہے کہ یہ روزہ دار ہے آپ نے کہا آپ نے مان لیا لیکن حقیقت کیا ہے یہ تم جانو گے اللہ ہی جانے بہت سارے تمہارے پاس موقع ایسے آتے ہیں جب ایک ایک گھوٹ نگل سکتے ہو وضو کے بیچ میں غسل کے بیچ میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب چھٹکیں لے کر اندر ڈال سکتے ہو کوئی نہ دیکھ رہا ہو لیکن بندے اور مولا کے درمیان کا ایک راز ہے روزہ اسی وجہ سے ایک حدیث میں ملتا ہے قیامت کے دن جب ایمان والوں کو جمع کیا جائے گا اور جن کی بخشش ہو جائے گی تو ان میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت کی طرف اڑتے ہو جا رہے ہوں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے کسی کو نظر نہیں آئیں گے بہت تیزی سے وہ جنت پہنچ چکے ہوں گے باپ الریان ایک دروازہ ہے جو صرف روزہ داروں کے لیے جن کے روزہ اللہ کی بارگاہ میں پسند آگئے وہ دروازہ صرف ان کے لیے وہاں پہنچ چکے ہوں گے بہت سارے اہلاللہ بڑے بڑے مقامات والے وہاں موجود ہوں گے پوچھیں گے تم کہاں سے آئے کون سے راستے سے آئے نہ وہاں نظر آئے نہ راستے میں نظر آئے یہاں کیسے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روزوں کی وجہ سے یہ مقام دیا رب تعالی کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان بندوں نے دنیا میں جو روزہ رکھا تھا وہ سب سے چھپا ہوا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا روزہ ہے یا نہیں اس لیے جب میں نے ان کے روزے قبول کیے تو سب سے چھپا کر انہیں جنت کی طرف بھیج اب وہاں پر بھی یہ جزا دی گئی میرے عزیزو فضیلتیں بہت ساری ہیں سب کو پتہ ہے لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا ہو تو یہ روزے شرط ہے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے جوان تھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو چکا ہوں شادی کی عمر ہے لیکن شادی کرنے کی طاقت نہیں مال نہیں اسباب نہیں کیا کروں شادی نہ کریں تو گناہوں کی طرف چلے جائیں خواہشات ہیں انسان کی تو جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر استطاعت ہے تو شادی کر لے ورنہ روزہ رکھ لے شادی کے بدل ڈائریک کونسی چیز روزہ فرمایا اس لئے کہ روزہ تمہاری شہوت کو ختم کرتا ہے تمہارے اندر صبر قائم کرتا ہے عزیز آنگرامی حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تربیت میں میرے آقا نے ان نوجوانوں سے کہا جن کی شہوت غالب ہے جو گناہوں کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں ان کے لئے فرمایا گئے وہ روزہ رکھیں کنٹرول میں رہیں گے صرف رمضان کا ہی نہیں سال میں اور بھی دنوں میں روزہ رکھو تاکہ تمہارا نفس قابو میں رہے کنٹرول میں نہیں میں چند مہینے پہلے کچھ نوجوانوں کی کسرت کو دیکھ رہا تھا جو اپنے جسم کو سیڈول بنانے کے لئے مینٹین کرنے کے لئے ڈائٹ پلان تیار کر رہے تھے تو اس میں ایک بہت ہی بڑے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ڈائٹ پلان دیا تو اس میں انہوں نے منشن کیا کہ ہفتے میں ایک دن بھوکا رہنا چھئے صبح سے شام تک وہ نام مسلم ہے میں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کے ڈائٹ پلان میں کس لئے ہے تو انہوں نے اس کی سائنٹیفک وجہ بتائی کہ ہفتے بھر میں ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جن کو پگھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہم بار بار کھاتے رہتے ہیں اس پر چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں ایک دن ہفتے میں اگر اپنے پیٹ کو خالی چھوڑ دیا جائے تو فاسد ماتے گل کر کے باہر نکل جائیں گے اور صحت ہمیشہ صحیح رہے گی یہ دنیا آکر رہی ہے میرا مولا بغیر حکمت کے کوئی چیز تم پر فرض نہیں فرماتا جس نے ہمارے جسموں کو بنایا جس نے ہماری روح کو بنایا وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز اچھی ہے اس لیے اے میرے عزیزوں اب ان نفس کے خلاف جو باتیں میں نے عرض کی ہیں نوجوانوں آج تمہارے لیے نہیں پوری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے سب سے بڑا چیلنج جو اپنے نفس امارہ سے بچ گیا وہ صحیح سلامت دنیا سے چلا گیا ورنہ مارچ کے وقت مارچ کے وقت بستر پر روح نکلنے سے پہلے بھی نفس امارہ بہکاتا ہے یہ شیطان کا قریبی دوست ہے یہ دونوں کی سانٹ گانٹ ہے نفس کی اور شیطان کی دوستی بہت گہری ہیں بہت گہری ہیں اسی لیے تو شیطان جاتا ہے تو نفس اس کا کام کرتا رہتا ہے دونوں مل کر کے انسان کو تباہ و برباد کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ بچے ہو تو یہ اللہ کا فضل ہے تم